محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو پانچ قسم کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ان کی تعظیم کرنے کا حکم صادر فرمایا آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں لیکن اس سے پہلے جان لیجئے کہ صرف ایک ایسی عورت ہے جس پر اللہ تعالیٰ لانت فرماتا ہے اور ایسی عورت کو اپنے گھر سے نکال دینے کا بھی حکم ہے عزت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایسی عورت کے ساتھ ہرگز کوئی تعلق نہ رکھو جو مردوں کی مشابت اختیار کرنے والی ہو مثلا مردوں جیسا لباس پہننا مردوں جیسی وضع میں بال کٹوانا اور اس کے اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کا انداز مردوں جیسا ہو تو ایسی عورت کے ساتھ تعلق ختم کر دینا چاہیے جو ایسی عورت کو فوراں گھر سے نکال دینا چاہیے پیارے دوستو یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کونسی پانچ خوش قسمت عورتیں ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے دن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں تو وہ خوش ہو جائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے محترم ناظرین یوت الدین اسلام نے عورتوں کو معاشرے میں نہ آئی تھی بلند و برتر مقام پر لا کھڑا کیا ہے عورت کسی بھی روح میں ہو ماں بہت بیٹی بیوی ہر ایک معاشرے میں نہائیت قدر و منزلت والا اہم مقام عطا فرمایا گیا ہے دیکن اس کے باوجود اگر کچھ عورتوں میں ایسی نشانیاں ہوں کہ جن کے سبب ان کی نیکی اور ان کے اچھائی دوسری عورتوں کی نسبت واضح ہوتی ہو تو یقیناً ایسی عورتیں اپنے معاشرے میں معزز و معتبر ہو جاتی ہیں جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی عورت پر مہربان ہوگی تو جانتے ہیں کہ نیک عورتوں کی وہ کون سی پانچ خصوصیات ہیں جن کے سبب انہیں اسلامی معاشرے میں بلند و برتر مقام کی فضیلت سے نوازہ گیا ہے پیارے دوستو اگر کسی عورت میں ان پارس نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوش ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریاء فرمایا اندر کون کون سی نشانیاں پیدا ہوتی ہیں یعنی ایسی کون سی نشانیاں عورت میں ظاہر ہوتی ہیں جن سے معلوم ہو سکے کہ یہ عورت نیک اور پارسہ عورت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس شخص کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا اے شخص جب اللہ دبارک کسی عورت کو نیکی کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے اور اسے حقیقی کامیابی کے لئے منتحب فرما لیتا ہے تو اس عورت میں پانچ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب ایک عورت صبح کا سورہ نکلنے سے پہلے اٹھ کر طہارت اور وضو کر کے پوری طرح سے پاکیس کی حاصل کر لیتی ہے پھر فجر کی نماز کے لئے اللہ کی حضور سر پر سجود ہو جاتی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو نیکی اور ہدایت کے راستے پر جن لیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ فجر کی نماز کے لئے اٹھنے والوں کے لئے اللہ خود حفاظت فرماتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ فجر کی نماز کے لئے اٹھنے والوں کی اللہ خود حفاظت فرماتا ہے اور ان کو اپنے حسان میں لے لیتا ہے پیارے دوستو جب ایک عورت دن بھر کے گھر کے کام کاج کو بھی دیکھتی ہے اور اپنے شوہر کے کام کاج کرتی ہے اور پھر اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی تربیت کے ساتھ ہی ساتھ نماز کے وقت اللہ سبحانہ کے سامنے چھک جاتی ہے تو یہی وہ عورتیں ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے باتا فرمایا ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں گزر جائیں یعنی ایسی عورتوں کے لئے اللہ کے فرشتے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیں گے نمبر دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض اوقات اللہ پر نیک اور پرہزگار بدنیوں پر مختلف آزمائشیں اور مصیبتیں ڈال دیتا ہے مثال کے طور پر سسرال والوں کا سخت رویہ بات بات پر خامت کا جڑک دینا ساتھ سسر کے تانے اور بات بات پر غصے ہونا یا پھر کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نمازتا ہے لیکن پھر جلد ہی اس اولاد کو اپنے پاس بلا لیتا ہے تو اللہ کی ایسی نیک اور پرہزگار عورتیں ایسی آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر اور شکر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہتی ہیں اور جب بینے کوئی عذیت پوائنٹ دی ہے تو وہ یوں دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ پاک ہم نے تیری رضا کی خاطر ان تمام مصیبتوں پر صبر کیا ہے میں اپنے ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں تاکہ کل قیامت والے دن تو مجھے میرے اس صبر کا بدلہ عطا فرما دے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو دکھوں اور تکلیفوں کے باوجود صبر اور شکر سے کام لیتی ہیں اور اللہ کی عبادت کا دامن تھامے رہتی ہیں تو جنت ایسی عورتوں کیلئے انتظار کرتی ہے نمبر دین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب عورت خود بہت بہت اپنے غیر محرم رشتوں سے اور گھر سے باہر جاتے وگلی محلے کے لوگوں سے پردہ کرنے لگ جائے سمجھ لو کہ اللہ نے اسے نیکی کے راستے پر چن لیا ہے ناظرین اکرام عورت کی بے پردگی اسلامی معاشرے میں ایک ایتھا بگاڑ کا سبب اور دوسرے مردوں کو گناہ کی دعوت دیتی پھرتی ہے اور اس کی آنے والے نسلیں بھی اس عورت کے نقشے قدر پر چلنے کی کوشش کریں گی کیونکہ ایک ماں کی قود ہی اپنے بچوں کی پہلی طرز کا ہوتی ہے لہٰذا جب ایک عورت خود کو بردے میں چھپا کر رکھے گی یقیناً وہ اسی طرز پر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرے گی اور یوں نہ صرف وہ خود بلکہ اس کی آنے والی نسلیں بھی نیک اور پرہزگار ہوں گی لہٰذا جب ایک عورت پر تاہتیار کرنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حقیقی کامیابی کے لیے چون لیا ہے نمبر چار روزہ رکھنے والی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت رمضان کے مہینے میں روزے رکھے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنتی عورتوں کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھتی ہے پیارے دوستو ہمارے معاشرے میں عورت کے لیے روزہ رکھنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ گھر کے ہر قسم کے کام کیاج اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہی بچوں کے بیجیوں ذمہ داریاں نبھانیاں پڑتی ہیں بار بار بچوں کے کھانے کا انتظام کرنا بڑتا ہے اور پھر سہری اور افتاری میں دیگر افراد کے لیے کھانے کا انتظام بھی عورت کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے لہٰذا جب کوئی عورت اللہ کی رضا کی خاطر سوم و صلات کا احتمام کرتی ہے تو سمجھ لوگی اس پر اچھا تفریق آ چکا ہے اور وہ حقیقی کامیابی کے راستے پر گامزن ہو چکی ہے لہٰذا نماز روزہ پردے والی جو مشکلات میں بھی سبر کا دامن مضبوطی سے تھام لے تو یہی کامیاب عورت ہے نمبر پانچ حیضت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسی عورت جس میں یہ نشانی موجود ہو کہ اس کا شور اس سے راضی ہے تو سمجھ لو کہ اس کا بھی اچھا وقت شروع ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب ایک عورت کا شور اس پر راضی ہوتا ہے اور اللہ ایسی عورت سے فرماتا ہے کہ تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جا امیت کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اتنے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم